اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ مبارک رمضان اور رمضان کی یہ راتیں جو امیدوں کی راتیں ہیں جو محبت کی راتیں ہیں جس میں اللہ ہمارا خاص 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 بڑے ہی نرال انداز سے ہماری مزبانی فرما رہا ہے امیدوں کی راتوں کو ہم کاش مہدوی راتیں بنا دیں امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ان راتوں کو گزارے کیسے کیسے ممکن ہے آپ کو اس سال کچھ عجیب سا لطف اور مزائے کا ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو گزارنے کا اگر آپ نے میری اس بات پر توجہ دی وہ بات کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ چلیں غیبت سورہ کے زمانے میں جاتے ہیں مائنر ایکلٹیشن جس میں دوسرے نواب اربعہ میں سے جو آپ کے امبیسیڈرز ہیں فور سپیشل پرائیوی جو امبیسیڈر ہیں ان میں سے جو سیکنڈ نمبر کے ہیں جن کا نام محمد ہے محمد بن عثمان کچھ اصحاب نے دیکھا کہ محمد بن عثمان ریگلرلی رمضان المبارک کے راتوں میں ایک دعا پڑھنے اور اتنا اتنے مزے سے اتنے مزے سے اس دعا کو پڑھنے تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے اور کچھ دوسرے اصحاب نے بتایا کہ یہ وہ دعا ہے ایسا لگتا ہے زاد المعات کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہو کچبا امام عصر لشیعاتی لگتا ہے امام عصر نے یہ دعا اپنی شیعوں کیلئے لکھی ہے تاکہ اَيَّقْرَأُوا كُلَّ لَيْلَة تاکہ ہر رات ہم امام کے ہمراہ ان کی قیادت میں جو ہے اس دعا کو پڑھیں کتنا اچھا لگتا ہے یعنی ایسا امام نے خود خود اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے لکھا تاکہ ہم سب اس کو پڑھیں یہ بہت ہی خوبصورت سی دعا جسے ہم کہتے ہیں دعا افتتاح دعا افتتاح تَسْمَعُهُ الْمَلَائِكَةُ وَتَسْتَغْفِرُ لَصَاحِبِهِ ماہ ماہ رمضان المبارک ہے دعا آپ پڑھتے ہیں اور سننے والے فرشتے ہوتے ہیں سوچے تو سئی اور وہ فرشتے اس دعا پڑھنے والے کیلئے خاص قسم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کرتے ہیں دیکھیں اگر میں آپ سے کہوں میرے پاس پانچ فرشتے ہیں آپ کو جب بھی کام ہو مجھے بتا دینا ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں التماس سے دعا لیکن اگر میں کہوں میرے پاس فرشتے ہیں قاظم سن رہا ہے تو قاظم آپ خوش ہوں گے کہیں گے واو ماما کے پاس پانچ فرشتے ہیں ماما ان سے التماس سے دعا کہہ سکتی ہیں جو پانچ کیا دس کیا سو کیا ہمارے پاس کروڑوں فرشتے ہیں خاص طور پر اس مہینے میں جو انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کوئی اچھا سا کام کرے جیسے کیا پڑھیں دعا افتتاح پڑھیں دعا افتتاح کے پانچ پوشنز ہیں نمبر ون حمد ہے نمبر ٹو صلوات ہے نمبر ٹری استغفار کے بعد صلوات ہے نمبر ٹری اور نمبر فور جو ہے وہ دعا ہے اور نمبر فائف وہ ایک شکوا ہے ایک درد دل ہے ایک کمپلیننگ ہے جو کہ ہم اس انشاءاللہ دعا افتتاح میں دیکھیں گے دیکھیں کوئی بھی دعا کرنے سے پہلے ہمیں کہا جاتا ہے حمد کرو حمد حمد بہت زیادہ اہم ہے شکر اللہ کا تو اس دعا افتتاح کا آغاز ہی ہوتا ہے اللہم انی افتتح السنا بحمدک کہ میں تیری سنا کا آغاز کر رہی ہوں افتتاح کر رہی ہوں کس سے؟ حمد سے تیری حمد سے تجھے پریز کر کے تیرا شکر ادا کر کے تو یہ ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ پوزیٹیو رو کتنا پیارا پیارا ہمارے مولا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ افتتاح ہر چیز کا آغاز پوزیٹیو لی ہو افتتاح ہو سوچ کا بات کا دعا کا یا ایون ایون قرآن کا وہ بھی حمد سے افتتاح ہو رہا ہے سورہ فاتحہ سورہ حمد ہے فاتحہ وہی افتتاح حمد وہی حمد یعنی پہلے ہمیشہ مصبت باتیں کرو پوزیٹیو باتیں کرو پھر منفی کی طرف آتے ہی نہیں کوئی مسائلیں مشکلاتیں دعا میں کیونکہ ہم جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ ہم اللہ سے مانگتے نا یا اللہ ہمارے پاس یا نہیں یا اللہ میرے پاس وہ نہیں ہیں تو آپ جو مانگتے ہو وہ مانگو لیکن پہلے جو ہے اس پر توجہ رکھو یا اللہ تیرا شکر ہے میں آخر زمان میں پیدا ہوں یا اللہ میں آخری نبی آخری امام کی چاہنے والی ہوں یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میری زبان حرکت کرتی ہے اس لیے حدیث میں سب سے پہلے جنہیں جنت میں بلائے جائے گا پتہ ہے وہ کون ہوں گے وہ حمد کرنے والے ہوں گے شکر کرنے والے بہت قلیل ہیں بہت ایک چھوٹا سا گروہ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم نے اس ماہ موارک میں اگر چاہنا ہے بہت سا ہمیں رزق ملے بہت سی برکتیں ملے ہماری روحانیت بڑھے تو ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کی طرف ہونی چاہیے امام زمانہ کے لیڈرشپ میں ہم ماہ موارک رمضان گزارے تو پھر خود بخود لطف اور مزہ بھی زیادہ ہوگا برکت بھی زیادہ ہوگی اور انسان جو ہے وہ بہترین اللہ سے قربت حاصل کرسکے گا لہٰذا الحمدللہ سے انشاءاللہ ہم نے اپنے تمام اچھے کاموں کا آغاز کرنا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدب کا تقاضہ بھی ہے کہ پروردگار عالم سے جب آپ کچھ مانگیں تو حمد سے شروع کریں پہلے اس کی تعریف کریں اور اس دعا افتتاح میں کوئی سیونٹین ٹائمز الحمدللہ آیا ہے بہت بڑی بات ہے یا سترہ مرتبہ الحمدللہ جس دعا میں بھی حمد زیادہ ہو یقین کیجئے وہ دعا یقیناً کسی نورانی دل سے نکلی ہے جیسے دعا عرفہ ہے جیسے مناجات شعبادی ہے یہ ساری دعائیں جو ہے وہ یقیناً معصوم کی جانب سے ہیں انشاءاللہ یہی دعا ہے کہ افتتاح 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 ہم اپنے دن کا آغاز حمد سے کریں ہر اچھے کام کا آغاز حمد الہی سے کریں افتتاح بالحمد کا لطفی مزاہی کچھ اور ہے اور انشاءاللہ اس دعا کو جو محبوب ملائکہ دعا ہے اس کو ہم فراموش نہ کریں اور اپنی زندگیوں میں اس کو رکھیں خاص طور پر اپنی راتیں منور کریں دعا افتتاح مع امام عصر جلاللہ تعالی فرجہ الشریف والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ